شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ بلاول اپنی سیاست کو نیست و نابود کر رہے ہیں کیوں لوجک کیا ان کے پاس شیخ رشید ذرا سن لیجئے پھر میں رومی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں سوال جی دیکھیں وہ باپ کے لیے اپنی سیاسی چتہ جلانے جا رہا ہے وہ باپ کے لیے اگر بلاول باہر نکلتا کرپشن کے خلاف چاہے اس میں کوئی کیوں نہ آتا ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو ہوتا وہ قومی زیرو ہو گیا ہے اس کی ساری سیاست کو نیست و نابود کر دیا ہے دروست ہے یہ رومی صاحب تاثر کے زرداری صاحب کی وجہ سے ان کے بیٹے کی پوری سیاست و پوری سیاست زندگی دعو پر لگی ہوئی ہے دیکھیں ایک خد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ بلاول کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جو بیگیج جیسے کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو ورثے میں ملا ہے خصوصا اپنے والد صاحب کے حوالے سے اور جو بھی الزامات مختلف ادوار میں لگتے رہے ہیں ان کے اوپر وہ ظاہری بات ہے اس کو ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑے گا ان کو ہینڈل بھی کرنا پڑے گا مگر حقیقت یہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ نوجوان ہیں اور اس کے پاس بہت سارے سال ہیں آگے اور یہ جو سیاست ہے پاکستان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بدلتی بھی رہتی ہے تو اس لیے اور ابھی بھی یہ جو ڈائنسٹک یہاں وراثتی سیاست جاہی ہے ابھی کنی جاہ تو نہیں رہی یہ حصہ ہے جنوبی ایشیا کا اور حقیقت ہے اور یہ رہے گی تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس کی چہتہ جل جائے گی شیخ رشید صاحب تھوڑی سی جو ہماری انداز میں بھی بات کرتے ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ بلاول کو اپنا ایک ایجنڈا ضرور بنانا پڑے گا کہ آخر اس کی لوگ اس کو کیوں سپورٹ کریں مستقبل میں یا پاکستان کی جو نوجوان ہیں دیکھئے پاکستان میں دو تہائی جو لوگ ہیں اس وقت وہ نوجوان ہیں اور جو ہماری ووٹرز لسٹ ہے جو نئی دوہزار اٹھارہ والی اس میں پچاس فیصد سے زیادہ ووٹرز جو ہیں ان کو ہم یوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی کہ تیس سال سے کم عمر میں ان کا شمار ہوتا ہے تو بلاول کیا ان کو آفر کریں گے آج کیا آفر کر رہے ہیں مستقبل میں کیا کریں گے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں سر فہرس چیز یہی ہے معاشیات کی ہے کہ لوگوں کو بہتر مستقبل جب تک آپ وہ نہیں اس کو پرامس کریں گے تو لوگ آپ کے پیچھے نہیں آئے گے کیونکہ پی بی پی کی جو پرانی جنریشن کی جو سیاست ہے اب وہ بیسیکلی وہ اس کی وہ اس طرح سے پذیرائی نہیں ہے عوام میں خصوصاً پنجاب میں جہاں پہ اربنائزیشن ہو چکی ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل فرق نویت کے ہیں اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ سندھ میں جو گووننس کے جو مسائل آتے ہیں اس کا پھر پورے ملک کے اوپر اثر پڑتا ہے